دیکھا تم نے سکندر کو کتنا بڑا ہو گیا ہے لیکن میری نظروں کے سامنے سے وہ چھوٹا سا بچہ ہٹی نہیں رہا جو بیس سال پہلے مجھ سے الگ ہوا تھا اولاد کتنی بھی پڑی کیوں نہ ہو جائے ماں باپ کے لئے تو وہ بچی ہی رہتی ہے ہاں لیکن میرے سب خوف سچے نکلے شیر آلم سکندر کے اندر بہت زیادہ شکایت ہے ایک ایسا غصہ ہے جس کو اس نے اپنے اردگرد لپیٹ لیا ہے بی بی رانی شکایت اور غصہ محبت کی وجہ سے ہے نہیں شیر آلم غصہ اور شکایت محبت سے نہیں نفرت سے تعلق رکھتی ہے ٹھیک ہو جائے گا ان کے بس شکایت کرنے کا اور کونسا طریقہ ہے وقتیں پاشتہ ہشتہ سب ٹھیک ہو جائے گا مجھے تم سے معذرت کرنی تھی بی بی رانی معذرت آپ سکندر کے روئیے کی اسے کچھ نہیں پتا شیر آلم ایسی کوئی بات نہیں ہے بی بی رانی وہ ہمارے شدادے سائیں ہیں بات تو بہت بڑی ہے شیر آلم لیکن فیروز نے شاید اس کے اوپر کچھ ایسا گہرا سایا کر رکھا ہے کہ روشنی پہنچتے پہنچتے کچھ تیر تو لگے گی بی بی رانی جب آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو جائیں تو روشنی انہیں بری لگتی ہے ہاں سمجھ رہی ہوں تم کیا کہہ رہے ہیں کچھ سچ شاید اسی لئے سچ ہوتے ہیں کیونکہ وہ چھپے رہتے ہیں اگر سب کے سامنے آ جائیں تو جھوٹ لگنے لگتے ہیں آپ کے پاس وہ اب آئے ہیں انہیں اپنی جگہ بنانے دیں تمہیں پتا ہے اس نے مجھے ابھی تک ماما امی اممہ وغیرہ کچھ بھی نہیں کہا ایک انجانہ سا ڈر محسوس کرتی ہوں مانا کہنے سے رشتہ ختم ہی ہو جاتا بی بی رانی اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ ہر شخص آپ سے ڈرنے لگے ہیں موسیقی 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 موسیقی